اوہ اللہ کی قسم ہم کو ہم بھول نہ پائیں گے یہ وقت تمہارا ہے ہم تاریخ بنائیں گے اکستان میں صرف لائر نکل رہے ہیں اور لائر مومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے تشاور سے اس کو اعتزاد حسن و لطیف کو صلیر کریں گا اور انشاءاللہ بھکلا برپور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کے آئین کی سرگلنگی کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دیں گے بھکلا میں صحیح مارے کھاتے آئی ہیں یہ طرح لہو بھی نکلے جو بھی نکلے لیکن انشاءاللہ آئین کی سرگلنگی انشاءاللہ یہ اگر بھکلا کو ماروں کا ڈا رہے ہیں ہمارے وکیل جیلوں میں پڑے ہیں ان کو یہ ڈا رہا کہ نوم نہیں پتا ہے کہ مقبولیت عوام میں کس کی زیادہ ہے تو انشاءاللہ اس نائنٹی ڈیوز میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو امت مسلمہ کے لیڈر حکومت میں آئیں گے اور انشاءاللہ ان سب کو انشاءاللہ وہ قانون کے مطابق ان کے خلاف کروئے ہو پاکستان اور دنیا بر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغا شکر رکھ اسلام ناظرین کرام ہم سنا کرتے تھے کہ جب بھی کبھی یہ غریب اور امیر کے بیچ میں لڑائی ہوتی تھی اور امیر جیتے رہا ہوتا تھا تو غریب امیر کو کہتا تھا کہ آئی سی اندھا کوئی لیکن جب عدالتوں کے فیصلے روندے جائیں گے جب عدالتوں کے فیصلوں کے کوئی اہمیت نہیں رہے گی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے گا تو پھر ہمارا ملک اور انصاف کہاں پر جائے گا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے پیچھے جو آپ کو میرا کمیرہ میں لکھا سکے تو رول آف سمینہ رول آف سمینہ رو رہا ہے انصاف لائر فارم کا پنجاب کے اندر اور یہاں پر ایک ہی موٹو ہے کہ جو انصاف ہم سے چھن چکا ہے جو انصاف ختم ہو چکا ہے پاکستان سے اس کو دوبارہ میں بحال کیا جائے اور پاکستان کے اندر سے آئین اور قانون کی بلا دستی ہو پاکستان میں سے لائر نکل رہے ہیں اور لائر مومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان کے یہ حالات اس جہاں پر جا رہے ہیں وہ انتہائی مشکلیں کہنے لگیں کہ ہم لوگ کچھ کہہ سکتے ہیں اس کا لائر مومنٹ میں چلیں گے اور آپ کو مزید دکھائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت جو پی ڈی ایم ہیں ان کی نندے حرام ہو چکی ہیں وکلا صرف آئین اور قانون کے لیے باہر آ رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا صرف سب سے پہلا ایجنڈا یہی ہے اس کے رولوں خلاہ ہونا چاہیے اور نائنٹی ڈی ایج میں الیکشن ہونے چاہیے ہیں ان کو یہ ڈارہ کے نوم نہیں پتا ہے کہ مقبول یہ دوام میں کس کی زیادہ ہے تو انشاءاللہ اس نائنٹی ڈی ایج میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو امت مسلمہ کے لیڈر حکومت میں آئیں گے اور انشاءاللہ ان سب کو انشاءاللہ وہ قانون کے مطابق ان کے خلاف کر رہے ہیں سلمان تم اس وقت اگر میں دیکھوں کہ بلکل ہی مطلب کہ اس وقت نو میں کی گرفتار لوگ ہیں اور باقی تمام لائٹس کو بھی آپ کیسز کو دیکھ رہے ہو تو ان کیسز میں کیا ہو رہے ہیں کہ مطلب کہ لوگ جھوٹ رہے ہیں رہا ہو رہے ہیں یا پھر بار بار پکڑے جا رہے ہیں سلسلہ کیا طرح ہمیں گائیڈ کرو یہ نو مئی کے والے سے فورٹی سکس ایف آئی آرز ہوئی تھی جو کینٹ کوٹ میں مقدمات ہیں ان میں الحمدللہ ہم نے ہزار پلاس جو ورکرز ہمارا رہا ہو چکا ہے ہم نے ہزار لوگوں کو شڑوا لی ہے جی الحمدللہ اور پانچ سو چالیس کے قریب ابھی ہمارے ورکرز جو کیمپ جیل میں ہیں وہ نائٹی سکس والی ایف آئی آر اور نائٹی سیون شادمان ریس کورس کی کچھ ایف آئی آرز ہیں جو ایٹی سی کوٹ میں جن کا ٹرائل چل رہا ہے ان کی وجہ سے ان کی بیل نہیں ہو رہی لاہور آئی کوٹ میں بھی کبھی بینچی ٹوٹ جاتا ہے کبھی کیا آتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں ابھی تک مشکلات آ رہی ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگل اس مہینے میں ان کی بیلز بھی سٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے یہ کب تک سٹارٹ ہو جائیں گی ریلیاں وغیرہ کیونکہ آپ کی لائی فورمنز کی کہہ رہے ہیں کہ بلکل نکلیں گی ریلیاں اور اتجاج کریں گے یہ کب سے بقاعدہ آغاز کر رہے ہیں آپ کل سب سے اہم دن ہے کل سپریم کورٹ میں یہ آل پاکستان وکلا کا نینچن ہے تو پورے پاکستان سے وکلا ہو درائیں گے اور یہ سب سے پہلی آج ہم نے یہ چراغ جلایا ہے انصاف لائی فورم نے تو انشاءاللہ کل کا دن ہے اس کے بعد انشاءاللہ یہ نیریٹی بلڈ کیا جا رہا ہے کہ وکلا کوئی پکڑ کے جیل میں ڈالا جائے گا وکلا کو مارا جائے گا جس طرح عوام کو مارا گیا اس پہ آپ کا ردی مل کیا ہے بھئی بھائی جان وکلا میں شہی مارے کھاتے آئے ہیں یہ طرح مال ہے لہو بھی نکلے جو بھی نکلے لیکن انشاءاللہ آئین کی سر انشاءاللہ یہ اگر وکلا کو ماروں کا ڈال ہے یہ ہمارے وکیل جیلوں میں پڑے ہیں تو آپ کے سامنے ہمارا ٹھارا مارچ پہ میرا بھی سر بتاتا ہوں تو سب کچھ جو عزیتیں برداشت کرنے کے بعد ہم خوف کے بھوٹے ٹوٹ چکے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس آزادی کو لے کر رہیں گے جو خان انشاءاللہ انصاف لائی فورم یہاں پر مقلہ کی بڑی تعداد موجود ہے اور ایک ہی نعرہ انتہا کہ اس وقت ہم آئین اور قانون کو بتائیں گے جو قانون اور آئین روندہ جا رہا ہے پیروں میں آج ان کو بچانے کے لیے تمام مقلہ یہاں پر کٹھے ہو چکے ہیں